اسلام علیکم کلاس 7 سٹوڈنٹ ٹرانسپورٹیشن پلانٹس اور انیمیلز میں ہم نے ایکل کیا سٹرکچر آف ہارٹ اور اس کے بارے ہم نے دائیگرام کی ترور ڈیٹیل آپ کو میں نے بتائی سارے اس کے پارس اور ان کے فانکشن ہم دیکھیں کہ کام کیسے کرتے ہیں فانکشن تو نہیں جس کس کیتے سوری پارس بتائے اور کہاں کا فوجود ہیں ہاو ہاو ڈاز ہارٹ پمپس تا بلڈ ہارٹ بلڈ کو پمپ کیسے کرتا ہے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہارٹ is a pumping organ of our body which circulates the blood to all parts of the body with the help of tubes called vascular soaring blood vessels and these are of different types ان کی تیٹیل ہم پڑھیں گے پھل ہم نے ہارٹ کا سٹکچر پڑھا ہے اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے ہارٹ پمپ کیسے کرتا ہے بلڈ کو دیکھو گیا ہارٹ is divided into separate pumping systems the right side and the left side ٹھیک ہو گیا دونوں طرف کی سائٹ جو ہیں وہ دونوں pumping system کے طور پر کام کرتے ہیں right and left side جو ہیں right side پہ جو ہیں right atrium اور right ventricle اور vena کہہوا superior infears اس کو بلڈ آتا ہے جو کہ لنگز کو دے گیا جاتا ہے کیونکہ وہ deoxygenated blood ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر واپس جب آتا ہے ہارٹ کی طرف بلڈ oxygenated ہو کے آتا ہے کہاں سے آتا ہے لنگز اoxygenated ہو کے پھر وہاں سے پمپ ہو کے وہ بڈی میں پھین جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کے سسٹم کو ہم نے یہاں پر ڈیٹیل میں پڑھنا ہے جوارے who cheekedest the right side of our heart receives deoxygenated blood from our veins and pumps to our lungs where they picks up the oxygen and get rid of carbone dioxide the left side of our heart receives oxygen rich blood from our lungs then pumps it through arteries to the rest of our body our heart has four chambers that pumps blood two on the right side and two on the left our heart has four chambers that pumps blood two on the right side and two on the left do you know what are these two parts of right and left chambers ان کے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو جسی پل بتایا کہ پمپک سسٹم ہے separate پمپک سسٹم ہے تو انہوں کے رائٹ سائد اور لیفٹ سائد رائٹ سائد کا جو بلڈ ہے دی اوکسینیٹڈ بلڈ وہ پوری بوڈی سے بلڈ کلٹ کر کے وینز کے تروں آتا ہے جو کہ ہارڈ کے اندر پہنچا رہے جاتا ہے وینز کے تروں انفیریر اور سپیریر وینہ کے تروں اور پھر وہاں سے لنگ سکو پمپ کر دیے جاتا ہے جہاں سے ہارڈ جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ پک کرتا ہے اوکسیجن اور جو کارمن ڈائک سائد پوری بوڈی سے لے کر آیا ہوتا ہے وہاں پر اس کو رسپوز آف کر دیتا ہے لنگس کے اندر چی کے لیفٹ سائد آف ہارڈ سیکس اوکسیجن ریس بلڈ فرام آور لنگس اب جو لیفٹ سائد آف ہارڈ ہے وہ کیا کرتا ہے اوکسیجن سے بھرا ہوا جس میں اوکسیجن بھری ہوتی ہے وہ والا بلڈ لنگس کے تروں واپس آتا ہے ہارڈ کے پاس کس کے ذریعہ آتا ہے آرٹریز کے ذریعہ نیوڈ وہ آتا ہے ہمارے پرمیوناری وین کے تھوڈ یہ ہی ایک وین ہے جس کے اندر آکسیجنٹیر بلڈ ہوتا ہے باقی سب وین کے در دی آکسیجنٹیر بلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور جو پرمیوناری آرٹری بلڈ لے کر jáتی ہیں لنگس کو صرف وہی ہے جس کے اندر دی آکسیجنٹیر بلڈ ہوتا ہے اذر باقی تمام آرٹریز کے اندر آکسیجنٹیر بلڈ ہے جو پوری بوڈی کو سرکلیٹ کجاتی ہے left hand ہے وہ ہمارے heart کا left ventricle اور left attrium ہوگا ٹھیک ہو گیا attrium کو جب combine کرتے تو کیا بولتے ہیں attria ٹھیک ہو گیا اور ان کے درمیان میں valves ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں یہاں ہے کچھ right attrium اور right ventricle کے درمیان جو valve ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں tricuspid valve شباش اور جو left attrium اور left ventricle کے درمیان میں valves ہوتے ہیں valve کا مطلب ہوتا ہے ایسا راستہ جو بس آگے جانے دیں وہاپس پیچھے نہ آنے دیں جب آگے blood چلے جاتا ہے تو وہ close ہو جاتے ہیں تاکہ blood واپس نہ جا سکے جب ventricle pump ہو تو blood واپس attrium میں نہ چلے جائے بلکہ وہ push ہو کے کہاں چلے جائے گا جی ہاں اگر lungs کی طرف جا رہا ہے تو pulmonary artery میں جائے گا اگر lungs سے واپس آ رہا ہے تو پھر وہ جائے گا جب ventricle سے ہوتا ہو جائے گا pulmonary vein کی تروں اس میں آئے گا وہ واپس کہاں جائے گا arteries کی تروں ٹھیک ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں aorta سب سے بڑی والی جو ہماری آرٹری وہ aorta ہے جب left ventricle میں blood آتا ہے تو وہ pump ہو کے چلے جاتا ہے ہمارے aorta میں vena keva سے اندر آیا اور aorta سے باہر چلے گیا ٹھیک ہے سب سے بڑی آرٹری جو ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے pumping system ہے وہ ہمارے blood کا complete ہو جاتا ہے اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ blood travels through our heart and lungs in four steps ہمارے heart اور lungs جو blood میں travel کرتا ہے four steps میں کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کون سے steps ہیں نمبر ون the right atrium receives deoxinated blood from the body and pumps it to the right ventricle through the tricuspid valve جو heart کے اندر blood آتا ہے right atrium کے اندر وہ deoxinated ہوتا ہے اور وہ heart جو ہے deoxinated blood کو right atrium پام کر دیتا ہے right ventricle کے پاس کس کے تھروں tricuspid valve کے تھروں ٹھیک ہو گیا and the right ventricle pumps the deoxinated blood to the lungs through the pulmonary valve ٹھیک ہے pulmonary valve کے through blood جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہاں پر lungs کے پاس دو steps ہو گئے یہ ہو گیا ہمارے right side کا ٹھیک ہے left side میں کیا ہوتا ہے left ventricle pumps oxygenated blood جب left ventricle pump ہوگا تو blood واپس نہیں جا سکے گا left atrium میں کیونکہ material valve جو ہے وہ close ہو جائے گا اب blood نکال جانے پوری body کے پاس کس طرح سے جائے گا وہ to the erotic valve پر وہاں سے oxygenate ہوگے blood left atrium میں آتا ہے وہاں سے left ventricle pump اور پر آٹا کے through body کیوں circulate کر دیے جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں double circulatory system کیوں کہا جاتا ہے ہمارے blood کو دیکھیں lungs ہیں اور نیچے ہیں body پورے body کے پورے cells ٹھیک ہے یہاں پہ blood دیکھیں the right side of the system deals with deoxygenated blood and the left side of the system deals with the oxygenated blood اب یہ پوری body کو جو ہے blood اس طرح سے oxygenated blood جو ہے پوری body کو بنچا جاتا ہے arteries کے through اور deoxygenated blood واپس اسی لئے ہم اپنے system کو double circulatory system کہتے ہیں کیونکہ right part جو ہے ہمارے heart کا وہ deoxygenated blood سے deal کر رہا ہے جبکہ left part of our heart جو ہے وہ oxygenated blood کے ساتھ dealing کر رہا ہے اس طرح سے ہمارا security system complete ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آج میں آپ لوگوں ایک diagram دیتی ہوں آپ لے اس کے heart کی diagram اس کے label part parts جو ان کو label کرنا ہے ہم نے structure پڑا تھا heart اسی کی مطابق یا پھر میں نے جیسے کو سمجھایا پورا اس کے مطابق آپ نے تمام parts کے نام لکھنے اور پھر functions بھی لکھنے ٹھیک ہے ڈیس student look at this worksheet label different parts of the heart and write their functions آپ لوگ بتانے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیجائے جو red color کے اندر oxygenated blood اور blue نظر آتی دی oxygenated blood ٹھیک ہو گیا لیکن heart جو پورا red ہو گا اس کے اندر blood جو red color اور اس کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے diagram ڈراؤ کرنے اس کو دیکھ کے اور پارٹس کے نام لکھیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے دراؤ کریں گے آپ لوگ look at this label different parts of the heart and write their functions and their names different parts کے نام لیبل کر دیئے ان کے functions لکھنے ہیں پھر ان کو آپ جو نیچے column بنائیں گے اس میں parts کے نام ایک side پر لکھیں گے ان کے functions پر لکھیں گے ٹھیک سوڈن ہوپفلی you understand well and you will do your work very easily آج کے لئے کافی ہے انشاءاللہ ہم کل پھر آنگی continue کریں گے سوڈن اللہ حافظ